موضوع سامین اگرامی قدر جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے دین پسند عمران حان کے حلاف احتجاج کرتے رہے کہ شاید بہتر وقت آئے گا حالات بدل جائیں گے لون لیگ کی یا کسی اور پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی تو دینی طبقے کے حلاف اور جو ایف ای ٹی ایف کی آڑ میں دینی مدارس مساجد کے اکاؤنٹ پر پبندیاں چندے کے اوپر پبندیاں اور اس طرح کے معاملات خان کے دور میں جو دینداروں اور علماء کے حلاف چلتے رہے ہیں اس حوالے سے علماء نے خان کی حکومت کی اپوزیشن کی اور وہ چار پانچ سال آپ کے سامنے اس ممبر سے بھی جب بھی کوئی خلاف دین حلاف شائر اللہ بات ہوئی ہم نے بھی اپوزیشن کی اور ہم نے اچھے اور بہتری کے لیے اپوزیشن کی لیکن بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ بھی اس حکومت کے ابتدائی ایام ہے یہ تفولیت میں ہے چند معنی گزرے پورے پنجاب کے اندر علماء کے خلاف جیلی مقدمات کی بھرمار کر دی گئے گا تاک تاک کر مقدمات درج کیے گئے ابو بکر معاویہ کا کیس اب ایک اوپن سیکرٹ ہے کوئی حفیہ بات نہیں رہ گئی تانگلیہ والا میں اس کو عزاد کر دیا گیا مجسٹریٹ نے کیا الزام برادر اکبر حافظ ابتسام علیہ ذہیر کے اوپر لگایا گیا اس نے پنچائت کر کے چھڑوایا پنچائت کر کے سات آٹھ دن بعد بچے کے والد نے فون کر کر کے ترلے منتے کر کے ان کو بلایا کہ اس مولوی کے ساتھ میرا پیچ اپ کرا دیا جائے میں نے غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر غصے میں جذبات میں مارک اٹھائی کے اندر اس کے اوپر الزام لگا دیا ہے اب یہ جب باہر آئے گا تو اس سے مجھے خطرہ ہے تو میرا پیچ اپ یہ معاملہ ہوا اس چیز کا پیچ اپ کرائے گا بچے سے اٹیمٹ آف ریپ کا پیچ اپ نہیں کرائے گیا اٹیمٹ آف ریپ کا دور کی سوجی اس کو اغواہ کر لیا گیا 6 اپریل 6 اپریل کو پولیس نے اغواہ کیا اس کے اغواہ کی ون فائف کی کال پولیس کے اندر اندراج مقدمہ کی درہاس اس کے بھائیوں نے جمع کرائی اور ان کو نہیں تھا پتہ پولیس نے اٹھایا انہوں نے کہا کوئی بندے اٹھا کے لے گئے لیکن جہاں جہاں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے گئے پتہ لگ گیا یہ تو پولیس والا اور یہ ابو بکر معاویہ فلاں پٹرول پمپ وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج بھی میڈیا پہ چل گیا آپ اغواہ کے علم میں ہوگا گویا اغواہ کیا گیا لیکن اکل دیکھئے پوری پلیننگ کے ساتھ 7 اپریل کو جس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں ہے ایک مقدمہ درج کیا گیا قبرستان کے اندر ایک بچے کے ساتھ اس نے زیادتی گیا اور قبرستان کے اندر بچے کے ساتھ زیادتی کے لیے انہوں نے ایف آئی آر کے اندر یہ بھی لکھا کہ خون لگاوے شلوار کے اوپر یہ بات ہم اپنی زبانوں پہ نہیں لاتے لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لارے ہمیں تو شرم آتی ہے ایسی گفتگو کرتے ہوئے بھی شلوار کے اوپر یہ خون بھی لگاوے سپرمز بھی لگے میں گویا بڑا مضبوط قسم کا انہوں نے اپنی طرح سے مقدمہ درج کر دیا لیکن اگلے ہی دن جب سی سی ٹی وی فوٹیجز آنا شروع ہوئیں انہوں نے کہا ہو یہ کیا ہو گیا اور پھر جب میڈیکل رپورٹ آ گئی اب کہ اتنا پری پلینڈ واقعہ ہونے کے باوجود میڈیکل آیا کہ بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی نہ بچے کے جسم پہ کوئی زخم ہے نہ یہ زیادتی کا ہون ہے نہ یہ زہم کا ہون ہے تو گویا یہ جو خون کپڑوں پہ لگایا گیا یہ انجیکشن کے ذریعے لیا گیا ہے میڈیکل بھی کلیر آ گیا پرچہ صاف سو فیصد جھوٹا ہو گیا انہوں نے کہا یہ بھی وار حالی چلا گیا ایک اور جلی مقدمہ درج کیا گیا کہ پانچ مینے پہلے فلاں ابن فلاں کے بچے کے ساتھ اس نے دیاتی یہ دھی چار اپریل کی تریح ڈال کے ایک اور جلی مقدمہ درج کر دیا گیا وہ کلاہ عدالت میں پیش ہوئے جج کو کہا گیا یہ دیکھیں یہ سارے مام پہلے یہ مقدمہ جلی اب ایک اور مقدمہ اس کے مدعی آئے جن کو مدی بنایا تھا وہ عدالت میں بیان دیکھیں کہ نہ ہمارا بچہ کبھی اہل دیس مدرسے میں پڑھا ہے نہ ہمارے مکتبہ فکر کے لوگ اہل دیس مدرسوں میں اپنے بچوں کو بیجتے ہیں اور آپ کو حران رہ جائیں گے وہ ابو بکر معاویہ کبھی اس مدرسے کا ٹیچر ہی نہیں رہا جو وہ کواہ بنایا وقی یہاں پہ پڑھا رہا تھا اس بچے کے ساتھ جاتی کی اہل تشریح کے بچے یا غیر مسئلہ کے بچے اہل دیس مدرسوں میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں اس نے عدالت میں یہ جا کے بیان دیا کہ ہمارا بچہ کبھی اس کے پاس نہیں پڑھا نہ ہم اہل دیسوں کی مسجد میں بیچتے ہیں بلکہ یہ تو میرے حلاف میرے بچے کے مستقبل اور کیریئر کے اوپر داغ لگا دیا انہوں نے تو یہ تو میں مدی نہیں ہوں مقدمے کا اور نہ ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش ہوا ہے بھائی آپ کے سائن اور انگوٹھے ہیں جا جے نے کہا کہاں چار دن پہلے میں اپنے کسی کیس پہ سلسلے میں گیا تھا انہوں نے میرے سے کاغذ کے پر اوٹھے اور دستت کروائے تھے جا جے نے پھر اس تفتیشی کے حلاف ایس پی کو لکھا کہ اس کو معتل کیا جائے اس کے حلاف انکوائری کی جائے یہ کیا مزاق بنایا کہ ایک بندے کے لف جلی پہ جلی وہ مقدمہ خارج ہو گیا اللہ کے فضل سے یہ مقدمہ بھی خارج ہو جانا ہے ہم نے استجاج کی کال دیوی تھی انتظامیہ کے ساتھ مذاقرات ہو گیا کہ میرٹ کے اوپر تفتیش ہو گی اور ان کو حقائق شواہد کی بنیاد کے اوپر ثابت کر دی ہے کہ یہ دیکھیں سی سی ٹی وی فوٹیج یہ بندہ گوا آپ نے کیا چھے کو ساتھ کو کیسے مقدمہ درج ہوا تو مات افہام و تفہیم سے یہ اس تفتیجے میں پہنچ گئی ہے کہ جو جلی ایف آئی آرز کاٹنے میں ملوث ہے ان کے لاف کاروائی کی جائے گی لیکن یہاں پہ میرا ایک سوال ہے جو میں نے دیباچہ باندھ ہے آپ کسی پولیس افسر سے پوچھ لیں لہور کے وہ کہے گا جلی مقدم ہے کیوں کٹ ہے اوپر سے آڈر آیا ہے وہ اوپر کون ہے میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں انتظامیہ سے حکومت وقت سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ اوپر کا اشارہ آپ کی طرف کیا جا رہا ہے پولیس افسر آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتے انتظامیہ آپ کے موہ پہ نہیں کہہ سکتی آپ نے کٹھوایا لیکن یہ اشارے کافی ہوتے ہیں آپ کٹھوا رہی ہیں کس وجہ سے جی ان کی ایک دوست آئیشہ رضا نامی وہ چائلڈ ابیوز کی چیئر مینہ جی اس نے مریم بی بی کو کہا کہ اس بندے کو کسی بھی طرح اب یہ ہم نے کیس اٹھا دیا ہتان لے والا میں وہ بڑی ہو گیا اس کو کسی نہ کسی طرح مجرم ثابت کیا جائے تو مریم نواز صاحبہ کے آرڈر سے یہ کام ہو رہا ہے اگر یہ بات درست نہیں تو آپ ایکشن لیں برنہ یہ بات درست مانی جائے گی کہ آپ علماء کے حلاف پرچے کٹھوا رہی ہیں یا تو ایکشن لیں کہ آپ پورے تھانوں کو محتل کریں تین جلی مقدمات درج ہوئے تینوں کو محتل کریں جن لوگوں نے کسٹڈی کے اندر پرچے کٹے اور اگر آپ نہیں کرتی تو آپ کے حکم پہ ہو رہا ہے تو اگر آپ نے بھی علماء کے حلاف یہی کام کرنا تھا تو ہم بے وقوف تھے ہان کی اپوزیشن کرتے رہے ہیں آپ علماء کو بدنام کر رہی ہیں آپ مدارس کو بدنام کر رہی ہیں آپ کو اس بات کے اوپر گورو فکر کرنا چاہیے میں نے اسی ممبر پر کھڑے ہو کے جس دن مولانا کی پگڑی گری تھی پارلیمنٹ لوجیز میں میں نے کہا تھا یہ مولانا کی پگڑی نہیں گری ہان صاحب کی حکومت گری ہے اسی طرح مریم بی بی صاحبہ آپ علماء کے وقار کو نہیں گراری آپ اپنے وقار کو گراری ہیں یہ پگڑیاں یہ جو دستاریں یہ جو عزت کے ساتھ کئی کئی سالوں کے بعد سروں پہ سجتی ہیں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں جائلی مقدمات سے پمال ہو جائیں گی تو آپ کی غلط فہمی ہے لیکن ہم عجیب جگہ پھنس گئے ہیں دردے دل ہے کہاں کیا کرے کس پارٹی کا ساتھ دیں وہ اگر ہم اگر پی ٹی آئی کی بات کریں وہ کل عجیب ہی معامل ہوگی آپ حیران رہ جائیں گے شاندانہ گلزار صاحب ہیں اب بندہ کیا کیا رونا روئے شاندانہ گلزار صاحب ہیں پی ٹی آئی کی رہنما جیو جیسے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے حامد میر کے پروگرام میں کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہماری سٹرگل پی ٹی آئی کی جاری ہے نا یہ غووہ لمبا ہو جائے یا چھوٹا ہو جائے جیت پی ٹی آئی کی ہوگی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَا کیا کہیں ہم غضوہ کس کو کہتے ہیں غضوہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنفس سے نفیس شامل ہوں یا وہ غضوہ ہند جس کے بارے میں رسول اللہ نے پیش کوئی کر دی کہ اس جنگ کو میں یہ عزاز بخشتا ہوں کہ جو اس جنگ میں شامل ہوگا ہندوستان کے مشرقوں کے حلاف جب بھی کوئی جنگ لڑی جائے گی تو یہ سمجھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں تمہارے ساتھ شامل ہیں یہ عزاز تھا یہ عزاز رسول اللہ نے پی ٹی آئی اور سیاسی سٹرگل کو دیا ہے کہہ رہی ہے لمبا غضوہ ہوا یا چھوٹا غضوہ ہوا بالآخر فتح پی ٹی آئی اب بتائیں کیا کس کا رونا روئیں ہمارے ساتھ عجیب علماء کے ساتھ ٹریجیڈی ہے خان کے جو محالمہ وہ بھی گالیاں دیتے ہیں کہ یہ نون لیگ ہے اور نون لیگ والے گالیاں دیتے ہیں یہ پی ٹی آئی ہے کوئی بندہ سمجھدار بھی ہو سکتا یار کوئی بندہ اکل مند بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ صاحب و رائے بھی ہو سکتا ہے آپ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں علماء کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اب بتائیے شاندانہ گلدار کے بیان کے بعد ہم کیا کہیں یعنی آپ کو دل کی بابتہ کسی کے اوپر جہلی قرآن جڑانے کا مقدمہ کسی کے اوپر چار سو بیس اٹھاٹھ اٹھاٹھ اکتر کیا سیار کسی کے اوپر زنا کے جہلی مقدمے بندہ پھر کوئی دوسری پارٹی دونتا ہے دوسری پارٹی کی طرف بندہ دیکھے جی وہاں پہ غزوان ہو رہا جی اب بتائیں کہاں امکان جائیں یہ آپ لوگوں نے بلاگ کرنا ہے آپ لوگ عوام کے اندر اویرنس پیدا کریں کہ یہ دونوں پارٹی ظاہر بندہ اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ صرف چہرے بدل کے آتے ہیں دونوں دین دشمن ہیں دونوں اسلام دشمن ہیں کوئی کمی چھوڑی ہے مریم نواز صاحب آنے ہان کو تو ہم یہ عجی دیتے تھے چلے یہ بھی بات عجیب ہے اور میرے دل میں یہ دکھ ہے حامد میر صاحب میرے دوست ہیں اور وہ اسلامی شریع استلاحات کو سمجھتے ہیں کوئی عام انکر ہوتا ہے میں کہتا ہاں یہ میں ان کو دے سکتا ہوں کہ ان کے ذہن میں شاید فل فور ریاکشن نہ آیا ہو لیکن چاہیے تھا ان کو فوری ٹوکتے آپ کیا کہہ رہی ہیں غضوہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ہم نے ہان صاحب کے معاملے میں آپ کو پتا ہے اس ممبر سے کبھی توہینِ رسالت وغیرہ کا الزام اس نے لگایا کہ ہان صاحب کی لینگویج پرابلم ہے ان کے موں سے الفاظ نکل جاتے ہیں ان کو کچھ جہالت کا ادھر دینا چاہیے لیکن آپ کے سامنے وہ کیسے کیسے الفاظ نہیں کہا گیا بچے نے کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ آمنہ کے بعد سب سے عظیم والدین اس کے کس کس چیز کو معاف کیا جائے تو شاندانہ گلدار صاحبہ کو فل فور اپنے بیان سے رجوع آپ کو بھی عمودر دے دیتے ہیں کہ آپ کے موں سے شاید یہ بات نکل گئی ہے لیکن کیا پی ٹی آئی کا ہر بندہ ہی مذہبی ٹچ اس مذہبی ٹچ کو چھوڑ دیجئے اب اگر اپنی اس جدو جہد کو پہلے اپنے جہاد کا رمضان کی راتوں میں کیا کچھ کا ناچ پنگڑے کی محفلوں کو جہاد کہا گیا